بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاتزگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکی ٹی وی دوستو ہمارے اس پیارے پرچم کی حفاظت کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ایسے بہادر لوگوں نے ہمارے وطن کی دفاع کے لیے بہادری سے دشمنوں کو مو توڑ جواب دیا تاکہ میں اور آپ چین کی نیند سو سکیں ان شہیدوں نے اپنی جان کی پروان نہ کی بلکہ اپنے وطن کی دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا نشان حیدر راشد مناس بھی انہی شہیدوں میں سے ایک تھے جو کہ نو عمری میں بھی اس وطن پر قربان ہو گئے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئے کام عمری میں نشان حیدر حاصل کرنے والے راشد مناس 17 فروری 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے دوستو راشد مناس کو بچپن سے ہی پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا اور وہ ٹیکنالوجی میں بہت دلچسپی رکھتے تھے وہ بچپن میں بھی چھوٹے چھوٹے ہوائی جہازوں کے موڈل اکٹھے کیا کرتے تھے اور اگر کوئی انہیں توفے میں ہوائی جہاز کا موڈل لیت تو وہ بہت خوش ہوا کرتے تھے انہوں نے دس سال کی عمر میں ہی جہازوں کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لی تھی جیسے کہ جہازوں کی قسمیں ان کی رفتار وغیرہ راشد مناس کا یہ جذبہ رنگ لائیا اور وہ پاکستان ائر فورس میں بھرتی ہو گئے دوستوں چودہ ستمبر نائنٹین سکسٹی فائیو میں پاکستان ائر فورس نے جس بہادر سے دفاع کیا وہ قابل تعریف ہے اسی وجہ سے چودہ سالہ راشد مناس نے اپنی زنگی کا ایک مقصد بنا لیا انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ وہ بھی ایک دن وطن کا دفاع کرنے میں سب سے آگے ہوں گے اسی حبل وطنی کی وجہ سے ناتجربہ کاری اور کم عمری کے باوجود اپنے غدار انسٹرکٹر کی سازش کو نقام بنا دیا اور غدار کے ہاتھوں بے بس ہونے کے بجائے وطن کی خاک پر شہید ہونے کو ترجیح دی بیس اگست نائنٹین سیونٹی ٹو کو تقریباً صبح گیارہ بجے کراچی میں راشد مناس ٹی تھرٹی تھری ٹرینر جیٹ میں موجود تھے اور ٹریننگ کر رہے تھے اور یہ فلائٹ ان کی زنگی کی دوسری سولو فلائٹ تھی ان کا جیٹ ابھی چلنے ہی والا تھا کہ ان کے فلائٹ کے انسٹرکٹر مطی اور رحمان نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے روکا اور کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پرواز کرے گا راشد مناس نے اسے کہا کہ یہ اس کی پہلی اور یہ اس کی دوسری سولو فلائٹ ہے اور وہ انہیں نہیں لے کر جا سکتا مطی اور رحمان نے زبردستی ان کے ساتھ چل پڑا مطی اور رحمان جہاز کو بھارت کی طرف لے جانا چاہتا تھا اس نے راشد مناس پر حملہ کر دیا اور انہیں بے ہوش کر دیا جہاز انڈیا کی طرف پر آواز کر رہا تھا کہ اس دوران راشد مناس کو ہوش آ گیا انہیں اب سارے حالات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کے تیارے کو اگوا کر لیا ہے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے پاکستان ائر فورس کے کنٹرول ٹاور پر رابطہ کیا اور تیارے کے اگوا ہونے کی خبر دی ان کا ٹاور کو پیغام تھا کہ میں تیارے کو دشمن کے ہاتھوں نہیں لگنے دوں گا دوستو ان دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ تھے راشد مناس نے جہاز پر کابو پانی کی پوری کوشش کی مگر وہ اتنے تجربہ کار نہ تھے کہ ایک انسٹرکٹر سے کنٹرول چھین سکیں لیکن جب انڈین بارڈر صرف اکیانون کلومیٹر دور تھا تو راشد مناس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب جہاز کو ادھر ہی گرا کر تباہ کر دیں گے راشد مناس جہاز کے کنٹرول پر کچھ اس طرح جبتے کے مطیو رحمان کے ہاتھ سے کنٹرول چھوٹ گیا اور جہاز انڈین بارڈر سے اکیانون کلومیٹر دور ٹھٹا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا لیکن راشد مناس چاہتے تھے تو کوئی مداقلت نہ کرتے اور اپنی جان بچا لیتے لیکن انہوں نے اپنے وطن کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا دوستوں سلام ہیں ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے ہمیں چین کی نیند سونے دیا ویڈیو کر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ